بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین شاد رہیں آباد رہیں وقلوب و ازہان سلامت رہیں وہ سماعتیں وہ بسارتیں وہ دہن وہ زبان جو ہما وقت توصیف و سنائے مصطفیٰ میں مہو اور پرکیف رہتے ہیں پرنور رہیں وہ نگاہیں جو ملائکہ کی سنت کی پیروی میں ہر لمحہ متلاشی رہتی ہیں مجال سے ذکر رب رحیم کے لیے اور ذکر مصطفیٰ کے لیے ناظرین السلام علیکم پروگرام نات زندگی ہے اور میں ہوں آپ کا مذبان محمد عفضل نوشاہی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدٍ نِسَاءُ خُلِقْتَ مُبرْرَأَمْ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَكَمَا تَشَاءُ ناظرین آقا علیہ السلام کا ذکر مقدس حضور کی نات پڑھنا یہ صحابہ کا عمل ہے آقا کی نات سننا آقا علیہ السلام کی سنت ہے اور آقا علیہ السلام کی صفت و سنہ سے سارا قرآن مزین ہے کبھی آپ قرآن کریم کو آقا کی محبت اور آقا کے ذکر کی محبت میں ڈوب کر دیکھیں اور پڑھیں تو جا بجا آقا کا ذکر اور آقا کی ناتیں حضور کی مدہ سرائی نظر آتی ہے وَدْدُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا یہ نات ہے اِنَّا أَعْتَئِنَا أَقَلْكَوْسَر یہ نات ہے يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّل یہ نات ہے ناظرین يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّر یہ نات ہے اور یہ تو ڈائریکٹ آقا علیہ السلام کی صفت و سنہ ہے آپ کسی بھی قرآن کریم کی آیت کو سٹڈی کریں اور اس کی تفسیر کے اندر جائیں تو الٹیمیٹلی آپ کو آقا کی صنہ نظر آئے گی سارا قرآن میرے آقا کی صنہ ہے حضور کی نات ہے آقاِ کرم کے شمائل آقا کے خسائص آقا کے خسائل جب ان کا ظہار پیکر شیری میں ہوتا ہے تو ناظرین نات بنتی ہے بعد سبا درود پڑھتے ہوئے کتابِ عشق کے اوراک پلٹے تو نات بنتی ہے نگاہیں گمبدِ خزرہ کا تواف کریں اور پھر مگن ہو کر مست ہو کر اس میں مشروف ہو کر جب اپنے طور پہ اظہار ہوتا ہے اب ہواوں کا بھی اظہار ہے فضاؤں کا بھی اظہار ہے آقا کی محبت کے حوالے سے تو نات بنتی ہے کہکشائیں جب گمبدِ خزرہ کے نور سے مزین ہو کر درود و سلام کے نغمے بکھیریں تو نات بنتی ہے ناظرین پروگرام نات زندگی ہے آقا کا ذکر ہمیں زندگی عطا فرماتا ہے آج اس خوبصورت پروگرام کی جو ہماری یہ خوبصورت نشست ہے اس میں ہمارے ساتھ ہمارے ارد وطن پاکستان کے معروف مشہور نات خان اور دو بھائی ہیں دو ستارے ہیں جو خوبصورت انداز میں آقا کی سنا کرتے ہیں اور ڈسکا سے تشریف لائے ہیں پہلی بار ہمارے پروگرام کی زینت بنے جنابِ امیر الدین توقیر الدین خوبصورت یہ آپ کے جو نام ہیں یہ میں نے ملا کے لیے تو شیر بن گیا جنابِ امیر الدین اور توقیر الدین یہ آپ کی محبت ہے آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا اور میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم ناظرین کو نات سناتے ہیں اس کے بعد پھر آپ سے بات کریں گے بسم اللہ بسم اللہ عزیزو آؤ شہدو سرا کی بات کریں عزیزو آؤ شہدو سرا کی بات کریں درود پڑھ کے رسولِ خدا کی بات کریں عزیزو آؤ شہدو سرا کی بات کریں وہ جانے جانا وہی جانانے جانے آلم ہیں وہ جانے جانا وہی جانانے جانے آلم ہیں انہیں کی یاد میں ان کی سنا کی بات کریں انہیں کی یاد میں ان کی سنا کی بات کریں درود پڑھ کے رسولِ خدا کی بات کریں عزیزو آؤ پیمبر ان کے سلامی فریشتے ان کے غلام پیمبر ان کے سلامی فریشتے ان کے غلام سلامی فریشتے ان کے سلامی فریشتے ان کے سلامی فریشتے ان کے رسولِ خدا کی بات درود Tinder سلامی فریشتے ان کے سلامی فریشتے ان کے درود پڑھ کے رسولِ کریم خدا کی بات کریں سبحان اللہ درود پڑھ کے رسولِ خدا کی بات کریں درود پڑھ کے رسولِ خدا کی بات کریں تو نظرین درود و سلام پڑھنا یہ میں کہا کرتا ہوں آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی نات ہے ہی یہی درود و سلام پڑھیں پھر آقا کی سنا کریں پھر دیکھیں آقا کی بارگاہ سے عطاؤں کا عالم پھر حضور کی بارگاہ سے کتنا کرم ہوتا ہے جنابِ امیر الدین توقیر الدین اچھا آپ ماشاءاللہ توقیر الدین اور آپ امیر الدین ماشاءاللہ آپ دونوں بھائی ہیں آپ میں سے بڑے کون ہیں بڑے یہ توقیر بھائی ہیں تو یہ کب سے آپ نے کومبائنڈ یہ کورس کے ساتھ پڑھنا شروع کیا پانچویں کلاس میں تھے جب ہمارے ٹیچروں نے ہمیں کٹھنا کیا اسی طرح پڑھتے تھے بڑی ماشاءاللہ آپ کی ریزیملنس بھی ہے یہ آپ نے بتایا والدین کی دعائیں ہیں اور یہ نات جو سیکھنا ہوتا ہے معمول کا سوال ہے لیکن اس سے ایک ترغیب ملتی ہے سننے والے کو کیسے سیکھا کہاں سے سیکھا سٹارٹ پہ تو اپنے سکول سے سیکھا جو ہمارے ٹیچر تھے ان سے سیکھتے رہے پھر بعد میں ان کا نام بتا دیجئے سار رفیق صاحب تھے وہ خوش ہوں گے سار رفیق صاحب تھے سار رفیق صاحب جی جی ان سے سیکھتے رہے پھر جو ہمارے پرنسپل تھے ان سے بھی سیکھتے رہے سار رفیق صاحب وہ بھی ہمیں سیکھاتے رہے ہیں پھر بعد میں ہم سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا مجھے ناظرین یہ ایک بات میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ میری سکول لائف آپ کو یاد ہو ہمارے آپ کسی اپنے بزرگ سے پوچھ کے دیکھ لیں جو سکول لائف ہوتی تھی اس میں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری تمنا میری اچھا یہ اسمبلی کے اندر روزانہ پڑا جاتا سب اکٹھے پڑتے تھے پھر کوئی نہ کوئی بندہ آقا کی نات پڑتا اب یہ چیز ناپید ہو گئی ہے لیکن اب بڑے خوشبخت ہیں اللہ کہے یہ محول دوبارہ سے زندہ ہو جائے آمین کلام پیش فرمائیے جیس پہ رکھ لے وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ رکھ لے وہ جو در پر رکھ لے وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ رکھ لے وہ جو در پر خیرات ملی ہو جنے سرکار کے در سے خیرات ملی ہو جنے سرکار کے در سے دنیا کے اٹھا دے نہیں احسان وغیرہ دنیا کے اٹھا دے نہیں احسان وغیرہ مجھے دربان وغیرہ رکھ لے وہ جو در پر ماشاءاللہ تاثیر لعاب دان پاک ہم ایسی تاثیر لعاب دان پاک ہم ایسی سر قدموں میں رکھ دیتے ہیں لکمان وغیرہ سر قدموں میں رکھ دیتے ہیں لکمان وغیرہ رکھ لے وہ جو در پر سبحان اللہ ماشاءاللہ نظرین بہت خوبصورت کلام بھی ہے اور بڑا خوبصورت انداز بھی آپ نے سنا جنابِ توقیر الدین اور امیر الدین آقا کے یہ پیارے سناخان ہیں مختصر سا وقفہ نظرین آپ سے دوبارہ ملتے ہیں خیر مقدمہ نظرین آپ کا پروگرام نات زندگی ہے میں اور آج ہمارے ساتھ ڈسکا سے تشیف لائے ہوئے آقا کے دونوں بڑے پیارے سناخان ہیں کورس میں یہ پڑھ رہے ہیں اور خوبصورت ان کا انداز نات ہے ماشاءاللہ توقیر الدین اور امیر الدین ماشاءاللہ کلام پیش فرمائیے گلشن سجا دیئے اسمِ نبی نے تاہر کے گلشن سجا دیئے ذرہ میرے حضور نے زرہ میرے حضور نے تارے بنا دیئے پردائے شب میں جب گئے بولا مکان پر پردائے شب میں جب گئے بولا مکان پر پردے خدا کی ذات لیں پردے خدا کی ذات لیں سارے اٹھا دیئے زرے میرے حضور نے تارے بنا دیئے سجدے میں اونٹ گر پڑا ان کے حضور میں سجدے میں اونٹ گر پڑا ان کے حضور میں شیروں نے سر تے نام پہ شیروں نے سر تے نام پہ ان کے جھکا دیئے سرے میرے حضور نے تارے بنا دیئے کچھ بھی رہا نہ یاد تیبہ کی آئی یاد کچھ بھی رہا نہ یاد تیبہ کی آئی یاد تیبہ کی یاد نے میرے تیبہ کی یاد نے میرے سب غم بولا دیئے زرے میرے حضور نے تارے بنا دیئے سائم ستارے ہسے پڑے ہر بھول کل اٹھا سائم ستارے ہسے پڑے ہر بھول کل اٹھا سارے رسولوں کے نبی سارے رسولوں کے نبی جب مسکرہ دیئے سرے میرے حضور نے تارے بنا دیئے سبحان اللہ زرے میرے حضور نے تارے بنا دیئے خوبصورت کلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج کتنا عرصہ ہو گیا حضور کی نات پڑتے ہیں تقریباً تئیس چوبیس سال ہو گئے ہیں تقریباً تئیس چوبیس سال ہو گئے ہیں تو اب باقاعدہ اگر آپ جب اپنے استاد کا نام لیتے ہیں تو پھر وہ کون سی شخصیت ہیں سب سے پہلے ہم الہاج محمد اسلام نقشبندی صاحب بانی بزمیت باسی آلکورٹ جیسے آلکورٹ کی ہیں جی ٹھیک ہے ان سے تلیم لیا کرتے تھے پھر باقاعدہ ہم استاد غلام باکٹ جو کلاسیکل تلیم لینے کے لیے ہم ان سے تلیم لیا کرتے تھے پھر کاری محمود رضا غوری صاحب ہیں استاد وارث صاحب ہیں استاد جب آپ کو سبق دیتے ہیں نات کا جتنے بھی سینئر آپ بھی ہمارے استاد ہیں جتنے بھی ہمارے سینئر ہیں سب سے ہم سن کے ان کو سیکھتے ہیں اللہ اکبر یعنی جب آپ نے مختلف اسادسہ کے نام لیے تو وہ مین ان میں سے کومن ان کے اندر کیا چاہتے ہیں کس بات پر فوکس کرتے تھے پڑھنے کی حوالے سے کلام کی حوالے سے جو بات آپ نے کومن مشترک سب میں پائی استاد یہ کہتے تھے کہ کلام پڑھتے وقت یا سر کا استعمال کرتے وقت یہ کرو کاری محمود رضا غوری صاحب ہمیں کہا کرتے تھے کہ بیٹا ایک جان ہو کے پڑھیں اور ایسا نہ ہو کے دو بندے پڑھ رہے ہیں اور فیل ہو کے دو پڑھ رہے ہیں پتا چلے کہ ایک ہی پڑھ رہے ہیں یہ کورس کی سب سے بڑی جو ریکوائرمنٹ اور تقاضی یہی ہے کہ دیکھیں ما شاء اللہ میں اس بات کو نوٹ کر رہا تھا بعد بڑے مشکل لفظ بھی آئے اور اس میں ایک جگہ پہ میں نے یہ بات میں نے نوٹ کی کہ جہاں پہ ملنا بہت مشکل ہو جاتا تھا وہاں پہ بڑی اکلمندی کی بات ہوتی ہے کہ امیر بھائی خاموش رہے اور انہوں نے ساتھ یہ اگلے لفظ کو پکڑ لیا یہ کورس جو یہ بڑی یعنی اچھی بات ہے کہ لگے کہ یہ آپ کورس میں پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ اگلا کلام کونسا پیش فرمائیں گے بگڑی ہوئی بنتی ہر بات مدینہ ہر بات مدینہ میں بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینہ میں غم خار محمد کی ہے ذات مدینہ میں آؤ بھی گناہگاروں پہنچو بھی مدینہ میں آؤ بھی گناہگاروں پہنچو بھی مدینہ میں بٹتی ہے شفاعت کی خیرات مدینہ میں بٹتی ہے شفاعت کی خیرات خیرات مدینہ میں اسیاں کی سیاہی کو دو ڈالے جو دمبر میں ہوتی ہے ہوتی ہے وہ رحمت کی برسات مدینہ میں ہوتی ہے وہ رحمت کی برسات مدینہ میں مدینہ میں یہ آس نیازی ہے دولہ کی زیارت کو یہ آس نیازی ہے دولہ کی زیارت زیارت کو جائے گی غلاموں کی بھارات مدینہ میں مدینہ میں اللہ اکبر مدینہ میں مدینہ میں مدینہ 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 بھئی کوئی نہ کوئی بات تو ہے بے سکتی کہ ہر کوئی مدینہ مدینہ کہتا ہے یہ شہر مقدس کہ جہاں پر شیطان داخل نہیں ہوتا جہاں پر کرم ہی کرم ہے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں ناظرین پروگرام نات زندگی ہے میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے جی خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا پروگرام نات زندگی ہے میں اور آج ہمارے ساتھ ڈسکا سے ہمارے مہمان نات خان تشریف فرما ہے جناب توقیر الدین اور امیر الدین ماشاء اللہ آپ میرے ساتھ توقیر الدین اور امیر الدین یہ ماشاء اللہ اللہ تعالی آپ کو توقیر بھی عطا فرمائے اور آقا کے ذکر کی امارت بھی تقسیم کریں اور اللہ کریم آپ کو توفیق دے کہ پوری زندگی حضور کے ذکر کے ساتھ آپ کی نسبت رہے ماشاء اللہ کلام پیش فرمائیے اے ختم رسل مکی مدنی اے ختم رسل اے ختم رسل سلی علیہ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ او صاحب تو سب نے پائے ہیں اے او صاحب تو سب نے پائے ہیں پر حسن سرا پا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے صلی اللہ یا مصطفی یہ شان تمہاری ہے آقا تم مرش بری تک پہنچے ہو تو تم مرش بری تک پہنچے ہو زیشان نبی ہے سب لیکن زیشان نبی ہے سب لیکن میرا آج کا دولہ کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ختمِ رسول مکی مدنی ہے ختمِ رسول خیرات محمد سے پا کر خیرات محمد سے پا کر جس ناز سے کہتے ہیں منگتے دکھیوں پہ کرم کرنے والا دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ختمِ رسول سبحان اللہ سبحان اللہ آقا علیہ السلام کے ذکر پاک کے ساتھ یہ جو ہماری نسبت ہے یہ آقا کے ذکر کی محبت بھی عطا کرتی ہے اور الحمدللہ ہمیں قربتِ خداوندی خوشنودی خداوندی بھی نصیب فرماتی ہے جی ماشاءاللہ اگلا کلام آپ کونسا پیش فرما رہے ہیں بھردو جھولی میری یا محمد ماشاءاللہ بڑا معروف کلام ہے بسم اللہ پیش فرمائی ہے بھردو جھولی بھردو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھردو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھردو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نوازوں کا کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا مبن کے سوالی سرکار مدینے میں بلا بلاؤں نہیں لیتے دامن میں مجھے اپنے چھپا کیوں نہیں لیتے میں آؤں مدینے میری عوقات نہیں ہے گھر آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے بھردو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا منگتا جو آیا مانگنے خالی نہیں جاتا بردو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی گھر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا گھر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا گھر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا بردو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ لوگ نکاحوں سے وہ درچوم رہے ہیں کچھ لوگ نکاحوں سے وہ درچوم رہے ہیں ہم چومنے والوں کی نظر چوم رہے ہیں بردو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی سبحان اللہ بردو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی یہ جب عشق ہو جاتا ہے محبت ہو جاتی ہے تو مان سے یہ بات کی جاتی ہے کہ میں نے خالی نہیں جانا آقا مجھے آتا فرمائی ہے خوبصورت کلام اور خوبصورت انداز ناظرین آپ نے سماعت فرمایا توقیر الدین صاحب اور جناب امیر الدین صاحب آپ ڈسکا سے تشریف لائے اور ہمارے پروڑام کو اپنے زینت بخشی میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ناظرین یہاں ہمارے پروڑام نات زندگی ہے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اپنے میزبان محمد افضل نوشاہی کو اجازت دیں اور حضرت خاجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آپ منقبت کے دو اشار سنیے یا خاجہ پیا تیر در پہ بیٹھے دل سیج بنائے اس دل کی دھڑکن سن لو اس دل کی دھڑکن سن لو تیری دید کی آس لگائے منگتوں کو آج نواز دے تیرا نام غریب نواز ہے منگتوں کو آج نواز دے تیرا نام غریب نواز ہے منگتوں کو آج نواز دے تیرا نام غریب نواز ہے تو جو چھاہے تو جو کہہ دے رب کے ہاں مقبول ہے رب بھی تیری بات نہ ٹالے تو عطائے رسول آقا کے دلارے تم ہو آقا کے دلارے تم ہو حسنین کے پیارے تم ہو ایک نجر کرم فرماؤ ایک نجر کرم فرماؤ میرے دل کی آس بنداؤ میری پگڑی بات بناو منگتوں کو آج نواز دے تیرا نام غریب نواز ہے منگتوں کو آج نواز دے تیرا نام غریب نواز ہے ایک نجر سے آپ کی خوا جا جا ہند پہ وہ گے حسان ہوئے نووے لاکھ جو کافر تھے وہ ساہی بے گی ماغوے اجمیر کے خاجہ تم ہو کل ہند کے راجہ تم ہو اجمیر کے خاجہ تم ہو کل ہند کے راجہ تم ہو ہم سرگے کون تمہارا بس مجھ کو تیرا سہارا منگتوں کو آج نواز دے تیرا نام غریب نواز ہے منگتوں کو آج نواز دے تیرا نام غریب نواز ہے تیرا نام غریب نواز ہے